السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفاء اما بعد میرے قابل احترام بزرگو میرے لئے بہت ہی زیادہ قابل سد احترام میرے اساتذ اکرام اکابرین علماء اکرام اور میرے عزیز طلبہ میرے لئے بہت بڑی سعادت ہے اور مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ آج آپ حضرات کے سامنے حاضری کی سعادت ملی وہ اگرچہ مختصر وقت کے لئے تھی لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی نے زندگی دی تو تفصیلی ملاقات اور تفصیلی نشست کا بھی موقع ملے گا میں ایک دو مختصر باتیں اپنے بڑوں سے سنیوی ہاں عرض کر دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ دینی ادارے یہ دینی مدارس ان سے نسبت ان سے تعلق وہ ہمارے لئے باعث فخر ہے اور اس نسبت اور اس میراس کے لئے ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے تیار ہیں ہم نے اپنے آپ کو اس خدمت کے لئے اس کام کے حوالے کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے جتنا بھی موقع دیا اپنے بڑوں کی طریقے اپنے بڑوں کی تربیت کو آگے لے کر ان اداروں کی حفاظت اور ان اداروں کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بنائیں گے دوسری بات میں آپ حضرات کے سامنے جو ہمارے عزیز طلبہ اس وقت دستار فضیلت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کبھی عالم مت سمجھنا یہ علم اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ اس کا ایک قطرہ بھی شاید ابھی ہمیں حاصل نہیں ہوا تو یہ شیطان کا سب سے پہلا دھوکہ اور بہکاوہ ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگیں کہ ہم کچھ بن گئے اور ہمیں بہت سارا علم حاصل ہو گیا ہمیں ابھی کچھ حاصل نہیں ہوا اور میں جس تجربے سے ہر انسان گزرتا ہے آپ بھی گزریں گے کہ جب آپ کو یہ کتابیں پڑھانے کا موقع ملے گا اور جب آپ یہ کتابیں کھولیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ شاید یہ کتاب آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یہ کتاب آپ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں اس لئے کہ تعلیمی کا زمانہ ایک بالکل مختلف زمانہ ہوتا ہے بے فکری ہوتی ہے انسان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی لیکن اب جب وہ ذمہ داری والی زندگی میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے اس کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کبھی عالم مت کہیے بڑے بڑے اکابرین کے بزرگوں کے واقعات ہیں بڑے بڑے ہمارے صلف سالحین کے واقعات ہیں کہ وہ انسان جس نے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا جس نے بہت زیادہ علم کے باوجود اپنے علم کو بالکل اہم نہیں سمجھا اللہ تعالی نے اس کو بہت آگے بڑھایا اور جو آدمی ذرا سا علم حاصل کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگا وہ آپ میں سے ہر ایک کے ایسے ساتھی ہوں گے ہماری بھی ایسے ساتھی بہت قابل بہت زیادہ پڑھائی میں تیز لیکن آنے والے زمانے نے بتایا کہ ان کا پتہ ہی نہیں چلا کہاں گے اور اللہ تعالی نے بعض ایسے معمولی ساتھیوں سے اتنا کام لیا اور اتنا کام لے رہے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے تیسری اور آخری بات کہ رزق اور دنیا کی کبھی فکر مت کیجئے میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنا رزق لے کر اس دنیا میں آیا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں یہ دنیا کمانے کے لئے پیدا نہیں کیا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْعِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ایک حدیث ہے بہت طویل ہے اس کا تھوڑا سا حصہ آپ کو سناتا ہوں اللہ تعالی کا قول ہے اور وہ امام ابن تیمیہ نے اور امام ابن القیم رحمہم اللہ نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یَبْنَ آدَمْ خَلَقْتُكَ لِلْعِبَادَةِ فَلَا تَلْعَبْ میں نے تمہیں کس لیے پیدا کیا دنیا میں کس لیے بھیجا اپنے عبادت کے لیے بھیجا تو تم وہاں جا کر کھیل کود میں اور الٹی سیدھی چیزوں میں لاعنی میں لہو اور لعب میں مبتلا مت ہو تمہارا دنیا میں جانے کا مقصد تو یہ تھا کہ تم میری عبادت کرو اگلی بات جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ وَقَسَمْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ کہ میں نے تمہارے لیے دنیا میں جو تمہارے حصے کا رزق ہے جو تمہارے حصے کا مال ہے وہ تیہ کر دیا تو اپنے آپ کو مت تھکاؤ وہ جو تمہارے حصے کا مال ہے وہ تمہیں ملے گا جو تمہارے حصے کا رزق ہے وہ تمہیں ملے گا وہ اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے فَإِنْ رَضِیتَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ اَرَحْتُ قَلْبَكَ وَبَدَنَكَ جو میں نے تمہارے لیے دنیا میں حصہ مقرر کیا ہے اگر تم اس پر راضی ہو گئے تو میں تمہارے جسم کو تمہارے بدن کو تمہارے دل کو سکون چین اتمنان سے بھر دوں گا وَكُنْتَ عِنْدِي مَحْمُودَا اور تم میرے نزدیک بہت اچھے بندے کہلاؤگے میرے نزدیک میرے محبوب لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا اس لئے کہ تم نے میری قسمت پر میری تقسیم پر رضا مندی اپنی ظاہر کی اور تم خوش ہوئے جیسا اللہ تعالی نے کہا میں تیار ہوں اور پھر آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِلَّمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأُسَلِّطَنَ عَلَيْكَ الدُّنْيَا تَرْكُضُ فِيهَا رَقْضَ الْوحُوشِ فِي الْبَرِّيَّةِ ثُمَّ لَا يَكُونُ لَكَ مِنْهَا إِلَّا مَا قَسَمْتُهُ لَكَ اور اگر تم نے میری تقسیم پر تم خوش نہ ہوئے تم نے کہا مجھے اور چاہیے اور چاہیے یہ تو بہت کم ہے اور دنیا چاہیے اور تمہیں اس دنیا کو تم پر مسلط کر دوں گا تم اپنا سر ادھر بھی ماروگے ادھر بھی ماروگے اپنے آپ کو ایسے بھی تھکاؤگے ویسے بھی تھکاؤگے زندگی کا چین سکون اتمنان سب ختم ہو جائے گا اور آخر میں سُمَّ لَا يَكُونُ لَكَ مِنْهَا إِلَّا مَا قَسَمْتُهُ لَكَ آخر میں ہر جگہ سر مارنے کے بعد بھی ملے گا وہی جو میں نے پہلے دن تمہارا تیہ کیا تھا تو میرے عزیزوں اور دوستو یہ سوچ اور یہ فکر کہ شاید دنیا ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اصحاب علم ہیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جتنی دنیا کم ہو انسان اتنا سکون آفیت اور چین میں ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دنیا بہت زیادہ ملنا یہ کبھی بھی کامیابی کی دلیل نہیں ہے تو اس لیے جتنی کم دنیا ہمیں ملے گی ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے نعمت مزید بڑھے گی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کبھی عالم مت سمجھنا اپنے آپ کو کبھی بہت زیادہ علم والا مت سمجھنا اور دوسری بات یہ ہے کہ روزی روٹی کے لیے کبھی پریشان اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے وہ بہت زیادہ دینے والی ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کس بندے کو کتنا دوں تو وہ اس کو سنبھال سکتا ہے آگے بڑھ سکتا ہے میرے ذہن میں ابھی صرف یہی دو باتیں تھیں اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ